محمد الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے یہ بہت ہی مبارک مہم ہے اور یہ مہم ملک میں مختلف مواقع پر ملائی آتی رہی ہے چند سال پہلے چار پانچ سال پہلے یہ مہم منائی گئی تھی پونہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اس موقع پر ہمیں جانے کا اتفاق ہوا اس مہم میں وہاں شریک ہوئے اور ایک لمبی سپیچ ہوئی اس سپیچ میں مسلم اور غر مسلم سبھی لوگ شریک تھے اس سپیچ تقریباً ایک گھنٹے کی رہی اس سپیچ کے بعد ہمارے پاس پانچ پروفیسرز جو پونہ یونیسٹی میں وہ پڑھاتے تھے لیکچر تھے لیکچرر تھے وہ آ کر کہ ہم سے ملے اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگ جب اس جلسے میں شریک ہونے کے لئے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے اور ہم ویسے ہی وقت گزاری کے لئے یا تماشا دیکھنے کے لئے یہاں پر آئے تھے کوئی اچھی نیت لے کر کے نہیں آئے تھے لیکن اس سپیچ کو سننے کے بعد ہمیں بہت ندامت ہو رہی ہے شرمندگی ہو رہی ہے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اوچے انسان اور اتنے مہان انسان تھے آپ کی زندگی اتنی سندر اور اتنی پیاری زندگی تھی اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا اب ہمیں بہت ہی افسوس ہے جو کچھ ہم نے کیا ہم نے نجانے آپ کو کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنے مواقع پر آپ کو مذاق اڑایا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کی تلافی کر سکتے ہیں ہم نے ان لوگوں کی دل جوئی کی ہم نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی اور آپ نے حقیقت کو پہچان لیا اب اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ساتھیوں میں اس میسیج کو عام کریں اور ان سب لوگوں کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں جو ہم لوگ اب تک سمجھتے رہے ہیں یا جو میڈیا نے ہم کو جو کچھ بتایا ہے بلکہ آپ کی صحیح پکچر صحیح تصویر یہ ہے اور آپ بہت ہی پیارے انسان تھے ساری انسانوں کی بھلائی کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور سب کی ہدایت اور ہنمائی کے لیے آپ نے کشٹ اٹھائے ساری عذیتیں برداشت کیا آپ نے چنانچہ ان لوگوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسٹیڈی کریں گے اور ہم اپنے ساتھیوں کو جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقت یہ ہے کہ روشنی اور محبت کی زندگی ہے بہت ہی پرنور زندگی بہت ہی مبارک زندگی جو لوگ بھی آپ کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کو برابرہ کہتے ہیں ان کی بیماری صرف یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں ناواقفیت کی وجہ سواسہ کرتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی اتفاق ہو تو ہمیں غصہ ہونے کے بجائے ان نوکوں سمجھانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کبھی بھی ایجیکشن میں نہیں آنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے موسیقی موسیقی